مجھے ٹیلی فن لائن پہ جوائن کیا ہے صدف رحمان صاحب ایڈوکیشنسٹ ہیں کو فاؤنڈر کوڈس اسکول ڈاٹ پی کے کی اور سیٹیزن فاؤنڈیشن میں بھی کام کیا ہے انہوں نے ایک ہماری ایڈوکیشنسٹ ہیں معروف ایڈوکیشنسٹ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت شکریہ آپ نے پوگرام میں بلایا سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں یہاں ڈسکشنس ہم نے کی ایک تو پاکستان پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو سختی کیوں ہے یعنی کہ شدت کیوں آ رہی ہے ایکسٹریمیزم کیوں آ رہی ہے خواتین کے خلاف یعنی کہ خواتین سے زیادتی وائلنس بڑھ رہا ہے ظلم بڑھ رہا ہے وجہ کیا ہے کیا کہیں گی ایک پاورفل خاتون سے کیوں خوف ہوتا ہے کیا کہیں گی یہ میرے سے سوال ہو رہا ہے ہاں آپ سے ہے سو میں جنڈر میں شاید ماہر نہیں ہوں لیکن میرے سوال میں ہمیں ایسی ثقافت کی ضرورت ہے جہاں برابری کا نظام ہو سوائلنس اگینس بڑھ رہا ہے جہاں برابری نہیں ہوتی اور خواتین کو اس حوالے سے ڈباؤ نہ ڈالا جائیں کہ اسی ایک ہی راستے کا انتخاب کریں بلکہ ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جبھے وہ خود فیصلہ کر سکیں گھر پہ اگر رہ کے بچوں کے بروش کرنی ہو تو معاشرے کے لئے ایک سائد ٹھیک ہے لیکن اگر باہر بھی کردار ادا کرنا ہو باہر بھر سے بھار جا کے کام کرنا ہو تو اس کی بھی اتنی اہمیت دینی چاہیے جو فریڈم تو چوز ہوتی ہے جو ازادی ہوتی ہے جو خاتون کو دینی چاہیے وہ بہت اہم ہے برابری کے لئے اور جس ٹائم پہ معاشرے میں یہ نہیں ہوتا اور ادھر اس طرح کی رکاوٹیں اور مسئلے آتے ہیں اور پھر پورے معاشرے کے لئے ہی یہ مسئلہ بڑتا ہے آپ کو کیا لگا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے لئے کیا آبسٹیکلز ہیں کیا رکاوٹیں ہیں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے بلکہ ایک حد تک میں پوزیٹیو چیز بھی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر بہت ہی امیزنگ فیمل انٹرپنیور جس کو کہتے ہیں ہیں ہمارے ملک کی شائننگ سٹارز ہیں آپ عزرا صاحبہ کو دیکھ لیں جو کافی بورڈ پہ ہیں کافی عالمی طور پہ کافی اداروں کے ساتھ پاکستان کی ریپرزینٹیو ہیں اب بڑے جو ہمارے سکولنگ سسٹمز آپ دیکھ لیں جو ہیڈ کر رہے ہیں ویکن ہاؤس سٹی سکول کیر لہور گرامر سکول سانہ سپینہ جو ڈیزائن ہاؤسز ہیں یہ سارے عالمی طور پہ مشہور برینڈ ہیں اور اداری ہیں جو خواتین میں بنائے ہیں تو اسی انوائیمنٹ میں اسی معاشرے میں خواتین میں اچھا بھی کام کاروباری کا کیاوہ ہے لیکن بہت بیسک ایشوز بھی آبیس سے ہیں جو رہتے ہیں جیسے ورد اکنومک فورم کا ایک سروے آدمی کا سروے کیا تھا جس کے جنڈر ڈیوائیڈ کے اوپر اور اس کے اندر ایک سو پینٹیس ملکوں میں سے پاکستان کو درجہ دیا گیا تھا نمبر دیا گیا تھا ایک سو چونتیس کا جنڈر ڈیوائیڈ کے اندر صحیح آپ ٹیلی بلائن میں رہیں میں پھر آپ کی طرف آوں گا نسل صاحب آپ ریسپونڈ کریں گی آپ وہ بھی سن رہی ہیں صدف صاحبہ بھی کہ ہمارے معاشرے میں پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں کافی رول موڈل بھی ہیں جس طرح آپ بیٹھی ہیں پہلی اوشنو گرافر بیٹھی ہیں جس طرح تارہ صاحبہ بیٹھی ہیں جس طرح کافی خواتین ہیں جو رول موڈل ہیں آپ جیسے خواتین کچھ بننا چاہتی ہیں جو صدر بیٹھی ہیں پریزیڈنٹ بیٹھی ہیں اس جس سی خواتین بھی تو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا کہیں گی خواتین کا جو شو ہے اس نوٹ جس one window there are several expects of that woman empowerment میں ہی کیوں ہوں میں اپنی class جب میں ہمیٹیچر ہوں میں ہمیشہ اپنے student سے پوچھتی ہوں کہ میں ہی کیوں ہوں what is special in you what is special in me i conquered myself i convinced myself to be successful تو جو سب سے بڑا بیریر ہے وہ وومن جو privileged ہیں جن کو opportunity مل سکتی ہے ان کو جو barrier ہے ان کا اپنا آپ اور وہ خواتین جو رولر area میں یہ نہیں کہتی رولر area میں جہاں وہ اس معاشرے میں رہتی ہیں جہاں پہ وہ مردوں سے کم ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑا جو ہاتھیں وہ بھی خاتونی کا ہوتا ہے وہ گھر کی ماں ہوتی ہے یا گھر کی کوئی female سرپرا تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر اس چیز کو آگے بڑھانا ہے تو خواتین کو خود سے بدلنا ہوگا اپنے آپ کو convince کرنا ہوگا yes we can do that جتنی successful عورتوں کا انہوں نے نام لیا ان سے پوچھی گا کہ انہوں نے خود سے وہ initiative لیا ہے اب کیونکہ انہوں نے لیا ہے تو وہ ایک change چلے گی میرے گھر میں میرا پہلا initiative میرے نانا نے لیا میری خالہ کو باہر پڑھنے بیچا ساٹھ سال پہلے زوردست تو میرے لیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بٹ کیونکہ جو صاحب تھے جو میرے نانا تھے he was educated enough like our fathers to تو انہوں نے کہا تو چیزیں بدل سکتے ہیں چیزیں change ہو سکتے ہیں ہمیں بدلنا ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے پہلے اس کے بعد ہم کچھ سے آپ کیا کہیں گے چیزیں going جنگ ہوئے neighbour تمید کمی گناتے ہیں اور سلام دائم جنگ ہوئے بٹ ہمی Media کرنے پہنے آپ بہت من عام بہت چquiera ایک گناہ Haus که ایڈوکیشن جوب ورک پلیس ہراسمنٹ فیزیکل سیفٹی ٹرانزٹ تو ان فرم ورک صدب آپ نے سنا ہم نے جو چیزیں کہیں آپ آپ نے ضرور اس چیزوں کے بارے میں سنا ہوگا ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو وائلنس جو ہے ایک تو آپ کو پتا ہے جس طرح تارہ نے بھی کہا کہ نور کے ساتھ جو ہوا ایک چیز یہ دوسرا اس وائلنس کو کس طرح ہمارے پاس تو قوانین بڑھتے ہیں جرم نہیں ختم ہوتا قوانین کے اوپر ایمپلیمنٹیشن ہو تو جرم ختم ہوتا ہے اور سزا ہو اس کو سزا ملے گی تو ختم ہوگا قانون بڑھانے سے نہیں ہوگا کیا کہیں گے آپ ایک کچھ ہی کہہ رہے ہیں یہ جو مسئلے مسائل ہیں جیسے ابھی پہلے بھی کہا گیا ہے کہ بیسک سی چیزیں ہیں جیسے اگر گھر سے نکل نہ ہو خواتین کو تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں گلیوں بزاروں میں پھرنے میں محفوظ نہیں رہا پبلک ٹرانسپورٹ تک رسائی حاصل میں تکلیف پیش آتی ہے اور معاشرے میں اس چیز کی قبولیت ممکن بنانا ہوگا کہ گھر سے نکل کے کام کرنا معاشرے اور معاشرتی طور پر ایدر کے دیکھا جا سکے لیکن ایک ایک میں چیز کہنے چاہوں گی برابری کا ایک کیا طول ہو سکتا ہے یا برابری کا راستہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے میرے چاہل میں ٹیکنالوجی کے ذریعے برابری بہت اہم قدار ادا کر سکتی ہے خواتین جس کے پاس کوئی تعلیم بے شک نہ ہو چھوٹیوں میں مسائل چھابی ہو گئی ہو دور دراز علاقے میں کئی پاثی بھی ہو لیکن اگر کوئی بھی محارت ہو چلائی کڑھائی کی برطن بنانے کی کچھ بھی ہو سکے اور کون کے ذریعے اگر وہ کاروبار کر سکتی ہے سوشل میڈیا پہ اب بیٹھ سکتی ہیں پیسے کما سکتی ہیں زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے خواتین کے اگر ٹیکنالوجی کے تھرو ان کو کوئی نہ کوئی ایکسیس مل گئے جو سارا گیپ ہے ٹیکنالوجی کا اگر ہم سول کریں تو پوری دنیا میں صرف پاکستان صدب آپ کو خود بتائے آپ ایک ایجوکیٹڈ یہاں خواتین بیٹھی ہیں ویکٹم کارڈ بھی تو کھیلا جاتا ہے وومن کارڈ بھی تو کھیلا جاتا ہے جیسے میں نے کہا تھا مسئلی مسائل ریئر بھی ہیں کافی ریئر بھی ہیں انجیوز جو ہمارے پاس کام کرتی ہیں وہ وومن کارڈ نہیں کھیلتی ویکٹم کارڈ نہیں کھیلتی دیکھیں ویکٹم یہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی کسی کے اگر مسئلی مسائل کسی نے فیس کیے ہوئے ہوں میں ان کو کم بھی کھلتی ریالٹی کتنی ہے وہ ایک اپنی جگہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارے ہاں کافی ایسی ریلیز نکنی جن کے اوپر کافی لوگوں نے شور بھی کیا میرا جسم میری مرضی آپ کو یاد ہوگا اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی ان کے اوپر خواتین نے تفسرہ کیا خواتین نے کہا یہ چیز صحیح نہیں ہے مردوں کو تو آپ سائیڈ پہ کر دیں کیا کہیں گی اپنا نظر اس پر ایڈ کریں تھوڑا سا میں تھوڑا سا شہد مختلف سا بولتی ہوں ہاں ہاں کیوں نہیں مرمس ویلکو دیکھیں میں آپ کو ایک جنرلی بابتاتی ہوں ہم بات کرتے خواتین کی ایک آئیسولیشن کی بات کرتے خواتین امپورمنٹ بچارہ بناتے ہیں بچاری نہیں 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 just let me we are part of a society right we are 40 49% now پوری دنیا میں جب یہ equal force ہے نا ہماری اچھا پاکستان میں ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوئی سو سال پیچھے ہیں ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بند ہیں ہم صرف خواتین کو مسلم کے لیے تو ذکر کرتے ہیں بچاری خواتین تو کہتے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ کیا ان بچاری خواتین کے لیے کوئی opportunity create کی گئی ان کو بچارگی سے نکالنے کے لیے کیا کیا گیا ہم پچھلے 73 ایر سے we just keep discussing the problem women بچاری what are the initiative for number one دوسرے میں آپ کو ایک اور interesting جو آپ نے کہا نا violence بڑھ رہی ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم کہیں اور discussion میں تھے مجھے ایک بات بتا ہے میں ایک چیز ایڈ کر دوں ایک چیز میں آپ کیا کرتا ہوں پھر میں آنگا صدب بھی سن لیں کوئی معاشرہ کوئی ملک کوئی قومیں ترقی کر سکتی ہے جب تک خواتین کو برابری کے بنیاد پر نہیں لائیں exactly میں یہی کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو example دے کے بتاتی ہوں نہیں میں اس بات میں ایک example دیتی ہوں چائنہ میں 1954 جب سر مازو تنگ آئے چیئرمن مازو تنگ انہوں نے یہ decide کیا کہ چائنہ کو ترقی کرنی ہے ہم چائنہ کی طرف دیکھتے ہیں آج کل سی پیک کریے 1950-54 میں انہوں نے decide کیا کیونکہ وہ equal ہیں تو انہوں نے equally job opportunities دی جائے انہوں نے پوری men جہاں پہ تھے ان میں women کو ڈالا اس وقت بھی جو سی فیرر کی سب سے بڑی female fleet ہے وہ چائنہ میں ہیں انہوں نے equally empower کیا empower کیا کیا؟ ان کے لئے job provide کی گئی ان کو کام پہ لگایا گیا اب وہ معاشرے کا ایک حصہ ہیں وہ بیچاری نہیں ہے اور جہاں تک violence کی بات کریں unsafe کی بات کریں دنیا کا کوئی کونہ safe نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں کوئی کونہ safe نہیں ہاں ریسپونڈ کریں ہمارے سوری آپ کی ایک بات میں پہنچانا چاہتی کہ ہمارے ٹی وی ڈرامے ٹھیک ہے ام سوری سے جتنے چینلز ہیں اس میں عورت کی مظلومیت عورت کی بیچارگی جو کریکٹرز ہوں گے روتی دھوتی عورتیں وہ کیوں نہیں دکھاتے کہ عورت پاورفل بھی ہے عورت کام بھی کری اگر عورت ورکنگ وومن ہے تو وہ بری ہے ٹھیک ہے اور اگر گھرے لیو ہے تو اچھی ہے یا تو بلیک ان مرد یا تو بہت چریف یا بہت پاس بیچ کا راستہ کائیں یہ مجھے ایک بات کہنی تھی امیرات مجھے امیرات صدف کیا کہیں گی کوئی قوم ترکی نہیں کر سکتی کوئی معاشرہ نہیں کر سکتا اور وہ قوم نہیں کر سکتی جس میں خواتین کو برابری کے حقوق نہیں دیے جائے پارٹیسپیشن نہیں دی جائے کیا کہیں گی صدف آپ کے بلکل جی بلکل یہ تو بزنس کیس بھی ہے ریسرچ آپ کو دکھاتا ہے بہت کلیرلی کہ جس ازدارے میں ڈائیورسٹی ہے جس ازدارے میں خواتین مرد شامل ہیں اور دوسرے جو بھی ماجرلائی سیگمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کے پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ادارے بہتر ہوتے ہیں پرابلم سالونگ سے وہ زیادہ بہتر کالیبر ایمپلوئیز کے اٹریک کر سکتے ہیں پروڈکٹیوٹی سے زیونیو ان کا زیادہ ہوتا ہے یہ تو لکھیوی ریسرچ بہت اہم عام سی بات ہے لیکن یہ جو خواتین کا جو مسئلے ہیں میں یہ پھر سے کہنا چاہوں گی پاکستان میں ہیں بہت مسئلے واقعی میں لیکن پوری دنیا میں بھی یہی مسئلے ہیں آپ کے خواتین گلوبلی بیس پیسٹ لیس لائکلی ہے کہ ان کے پاس ایکسس پون کا ہو کمپیرڈ ٹو مین پانچ پیسٹ صرف ہیں دنیا میں سٹارٹ اپ جو خواتین نے اجائب کیے ہوئے ہوں اور دوہزار بارہ میں خود پاکستان میں پاشا کی سیڈی ہوئی تھی جس کے اندر کہا ہوا تھا کہ جو سب سے فورڈ تنگنگ آپ کا کر دیں گے سیکٹر آپ دے رہے ٹیک سیکٹر اس کے اندر صرف دس سے چودہ پیسٹ کاتون ہیں تو یہ پاکستان میں باقی میں ہیں مسئلے اور ریال مسئلے بڑی مہربانیس لیکن یہ پوری دنیا کے بڑی مہربانیس اب آپ نے ٹائم دیا بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکیشنز کو آگے بڑھاتے ہیں